میکروسکوپک پروپٹیز کسی سسٹم کی میکروسکوپک پروپٹیز ہوتی کیا ہیں تو پروپٹیز وچ ارائز فرم دی بلک بیہیویر آف میٹر اور ایماؤنٹ آف میٹر جو ایماؤنٹ آف میٹر کی وجہ سے پروپٹی ہمارے لیے سامنے جاتی ہیں they are known as میکروسکوپک پروپٹیز ایماؤنٹ آف میٹر کی وجہ سے اب اگر اس میں کچھ ایماؤنٹ آف میٹر نہیں ہے تھوڑا بھی نہیں ہے جو بھی ہے اب یہ میکروسکوپک پروپٹی فردر تقسیم کی گئی ہیں دو کی ٹیگریز میں ایک ہے انٹینسیو پروپٹیز اور دوسری ہے ایکسٹینسیو پروپٹیز دونوں پروپٹی ایماؤنٹ آف میٹر کی وجہ سے ہوتی ہیں لیکن ایک جو ہے پروپٹیز ڈو ناٹ ڈیپینڈ اپن ڈی ایم کانٹیٹی آف میٹر یا ریلیٹیڈ ٹو فکس ایماؤنٹ آف میٹر تو وہ ہوتی ہیں انٹینسیو پروپٹیز فرسٹ آف اور ان کے ایگزیمپل سمجھتے ہیں پھر آگے آتے ہیں ایکسٹینسیو پروپٹیز کی طرف تو انٹینسیو پروپٹیز فکس ایماؤنٹ آف میٹر کی وجہ سے ہوتی ہیں اور دو ناٹ ڈیپینڈ اپن ڈی کانٹیٹی آف میٹر فر ایگزامپل پریشر ہے تو پریشر میتمیٹر کے لیے جو ہے پی ایکلز ٹو ایف ڈیوائیڈڈ بائی ای یونٹ ایریہ پہ ایک مالیکیول جو پریشر لگائے گا تو وہ اسی ایک مالیکیول کے لیے فکسٹ ہے یعنی ایک مالیکیول کے لیے فکسٹ ہے تو اس وجہ سے پریشر ہو گئی انٹینسیو پروپٹی اسی طرح ٹیمپریچر ٹیمپریچر ہے ایوریج کائنیٹک انرجی آف مالیکیول تو اگر ایک مالیکیول کی جو بھی ایوریج کائنیٹک انرجی بنتی ہے وہیں اس کا ٹیمپریچر ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ ایک مالیکیول کی جو ہے ایوریج کائنیٹک انرجی یہ ہوئی کسی دوسرے اگزیمپل میں ان کی ایک مالیکیول کی جو ہے وہ ایوریچ کائنیٹیک انرجی زیادہ ہوگی یہ no it depends upon the fixed amount of matter اسی طرح سے density density is equal to mass per unit volume ہم ایک fixed volume رکھ لیتے ہیں اور اس میں ایک میٹر کی amount ڈالتے ہیں تو اس amount کا جتنا mass بن جائے گا اس fixed volume میں that is known as density اب for example پانی ہے تو پانی اگر آپ یہ volume لیتے ہیں liter یہ volume لیتے ہیں mili liter یا کوئی اور volume آپ کو پانی کی density وہیں ملے گی چاہے اس میں پانی زیادہ ڈالوگے کم ڈالوگے quantity of matter پہ وہ depend نہیں کرے گا پانی کی density وہیں رہے گی اسی طرح سے specific heat amount of heat required to rise the temperature of one gram of a substance یا molar heat capacity تو one mole of a substance تو یہ بن جاتا ہے it depends upon the quantity of matter اسی طرح سے surface tension ہے تو surface tension میں یہ molecules ہیں اور ان کے درمیان جو attractive forces ہیں تو ان کی وجہ سے surface tension create ہوتا ہے اب یہ نہیں ہوگا کہ ایک container میں liquid زیادہ ہے دوسرے container میں وہیں liquid کم ہے تو دونوں کی surface tension میں فرق ہوگا نہیں they will have the same surface tension کیونکہ ان molecule کا nature ایک جیسا ہے ایک ہی liquid کے molecules ہیں اسی طرح سے یہ refractive index اگر آپ دیکھو گے تو چاہیں for example یہ medium A ہے اور یہ medium B ہوا ایک اور example میں ہم یہ کرتے ہیں کہ medium A کے amount بڑھائیتے ہیں یا کم کر دیتے ہیں medium B کا amount بڑھاتے ہیں یا کم کرتے ہیں تو اب یہاں پہ جو incident light ہے اور یہ reflected light ہے تو دونوں کا جو angle ہوگا جو refractive index جو بنے گا وہ same بنے گا ایسا نہیں ہوگا کہ ایک میں کم ہوگا دوسرے میں زیادہ ہوگا تو اس وجہ سے this is known as refractive index viscosity کی بات کرتے ہیں تو viscosity بھی amount of liquid پر depend نہیں کرتا amount of matter پر depend نہیں کرے گا جو viscosity liquid کی جس مقدار میں ہوگی وہیں viscosity کسی اور مقدار میں بھی ہوگی تو amount کے ساتھ اس میں decrease یا increase نہیں آگا similarly melting point boiling point one gram پانی لوگے تو اس کا melting point بھی وہیں zero degree Celsius ہوگا اور چاہے 10 gram پانی لوگے تو اس کا بھی melting point وہیں 10 degree Celsius suppose کریں 10 gram لیا ہے تو اس کا بھی وہیں zero degree Celsius melting point ہوگا اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا similarly concentration ہے تو concentration بھی amount of matter پر depend نہیں کرتا کیونکہ concentration کے مختلف units ہوتے ہیں for example moles per liter ہیں تو یہ molarity ہے تو چاہے کم ہے زیادہ ہے molarity وہی رہے گی تو یہ وہ property ہیں جو amount of matter پر depend نہیں کرتے ہیں and these are known as intensive properties آچھا دوسری طرف جو ہیں وہ extensive properties extensive properties وہ ہوتی ہیں جو depends upon the quantity of matter یا not related to a fixed amount of matter ایک fixed amount کے ساتھ ان کا relation نہیں ہوتا بلکہ آپ matter کی quantity بڑھاؤ گے تو وہ بھی بڑھتی جائے گی quantity کم کروگے تو وہ بھی کم ہوگی می بھی کہ direct relation ہو می بھی کہ inverse relation ہو examples میں اگر آپ total mass دیکھیں تو total mass جتنا mass بڑھاتے جاؤگے تو mass بڑھے گا یعنی میٹر بڑھاتے جاؤگے میٹر کم کروگے تو total mass بھی کم ہوگا depends upon the quantity of matter اسی طرح سے volume ہے تو جتنا آپ amount of matter بڑھاؤگے volume بھی بڑھے گا directly proportional to the quantity of matter اسی طرح internal energy بھی depend کرتا ہے amount of matter پہ amount of matter کم ہے ایک given temperature پہ تو اس کی internal energy کم ہوگی amount of matter آپ نے بڑھا دیا اسی temperature پہ تو internal energy بھی بڑھ جائے گی اسی طرح سے enthalpy ہے enthalpy بھی amount of matter پہ depend کرتا ہے entropy ہے تو یہ بھی amount of matter پہ depend کرتا ہے اب ساتھ میں ایک پوائنٹ آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر ہم یہیں extensive property fixed amount کے لیے per mole یا per gram میں کر دیتے ہیں becomes intensive properties تو یہی extensive property intensive ہو جاتی ہے یعنی for example اب ہم mass لیتے ہیں لیکن mass کو ہم لیتے ہیں per volume میں یعنی ایک خاص volume میں اس mass کو fix کر جاتے ہیں تو وہ density بن جاتی ہے so density is an intensive property fix کریں کسی given quantity کے ساتھ یا internal energy کو fix کریں fix amount کے لیے لے لیں تو پھر وہ بن جاتی ہے intensive properties تو یہ تا main difference بس یہ ہے کہ جو property amount of matter پہ depend کرتی ہیں تو وہ extensive properties ہیں اور جو depend نہیں کرتی تو وہ intensive properties ہو جاتی ہیں